موسیقی رحمان الرحیم اسلام علیکم پیارے بھینڈ بھائی کیسے امید کرتی ہوں آپ سب ہے جیسے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں آج آپ کی بہن آپ کے لئے نہیں ریسیپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے آج میں بنانے جا رہی ہوں چنے کی دال اور لوکی یہ بہت ہی مزہدار بنتی ہے آپ بھی بنائیے گا پھر مجھے بتائیے گا آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں جن چیزوں کی ضرورتیں وہ یہ ہیں یہ میں نے ایک مگ آئل لیا تھا وہ میں نے پریشر کوکر میں ڈال دیا ہوا ہے اور یہ دو عدد پیاز لیے تھے یہ کٹ لیا اب یہ اس آئل میں میں شامل کروں گی اس کے علاوہ یہ میں نے یہ انگریڈین سے یہ دو ٹیمارٹر لیے تھے اسے چاپر میں میں نے چاپ کر لیا اور یہ ادرک لسن تھا تین چار تقریباً ایک بڑا پھول لسن کا تھا ایک بڑا پھول لسن کا تھا اور ایک انچ کا ٹپڑا ادرک کا تھا اسے میں نے چاپر میں چاپ کر لیا اور یہ خوشک مسالوں میں دیر چمچ میں نے نمک لیا ہے دو چمچ پیسی لار مرچ لیے ایک چمچ کرش مرچ لیے ایک چھوٹا چمچ میں نے حلدی لیے دو چمچ میں نے سوکر دھنیا پیسا والی ہے ایک چمچ پیسا زیرا لیا ہے اور دیر چمچ میں نے سابوز زیرا لیا ہے اس کے علاوہ یہ تین پاؤ چنے کی ڈال لیے اور ایک کلو یہ لوکی لیے یہ میں بڑی بڑی کیوز میں کٹ لیا اور میں نے اسے دھوکے اچھی طرح رکھ لیا ہے اب جیسے ہی یہ مسالہ بھونوں گی اس کے بعد یہ لوکی شامل کروں گی لوکی جب بھون جائے گی پھر چنے کی دار شامل کر کے اس کو میں تھوڑی دے کے لیے آدھے ہنٹے کے لیے پریشر لگا دوں گی اور اس کے بعد جیسے یہ دال تیار ہوگی پھر میں آپ کو اس کا لوک دکھاتی ہیں پیاز اور اچھی طرح فرائی ہو جائے فرائی ہونے کے بعد ہلکا سا فرائی کرنا ہے بلکو گولڈن براؤنی کرنا اس کے بعد یہ ادرک لسن کیا ہے یہ تھوڑا سا بھون جائے پھر میں باقی چیزیں شامل کروں گی یہ تمام خوشک مسالے ڈا رہی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھے اس کے بعد یہ ٹیمارٹر یہ میں ڈال دوں گی اور اس مسالے کو تھوڑی دیر کے لیے اچھی طرح بھون جائے پھر میں لوکی شامل کروں گی اب اس میں لوکی شامل کر دیں گے اس کو تھوڑی دیر بھون کے پھر پانی ایڈ کر کے تو دال ڈال کے اس کو میں پریشر لگا دیں گے اچھی طرح بھون جائے آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں آپ نے دیکھے کتنا خوبصورا سا کلر آیا ہے اب اس میں یہ چار گلاس پانی ہیں یہ میں اٹ کر دوں گی اور یہ چنے کی دال تین پو تھی یہ میں اٹ کر دوں گی اور اس کو میں ویٹ لگا دوں گی تکریباً بیس سے پچیس منٹ کا ویٹ لگاؤں گی دیکھ لوں گی دال گل گئی ہے پھر آپ کو اس کا لپ دکھاؤں گی اس کے بعد پھر اینڈ میں گرم سالا ہرہ دھنیا ہری مرشے ایڈ کروں گی اور دال مزیدار لوکی دال تیار ہوگی دال دیکھیں پک کے تیار ہوگی ہے پریشر کوکر سے میں نے نکال دی ہے یہ دیکھیں اچھی طرح گل چکی ہے لوکی بھی بہت اچھی طرح گل گیا ہوا ہے تو اب میں چولہ بند کر رہی ہوں چولہ بند کرنے سے پہلے ایک چمچ یہ گرم سالا میں اس میں ڈالوں گی ٹھیک ہے اور ایک چمچ گرم سالا ڈال دیا ہے اب یہ ہرہ دھنیا ہری مرشے ہیں یہ اس میں ایڈ کر دوں گی اور یہ دال میری پک کے تیار ہوگی ہے یہ نمک مرش مسالہ سبکش ماشرہ پرپیکٹ ہے آپ اس کا لک دیکھ سکتے ہیں بلکل اچھی طرح یہ گل چکا ہوا ہے اب یہ چولہ آف کر رہی ہوں اب اس کے اوپر میں ڈھکٹ ہوں اس کے اوپر میں موسیقی